روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے گینٹی کے بٹن کو دبائیے پھر ان کے آنسوں بھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم کہا جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا جی کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی جس کی ظلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلی ہی یا رب انہا اولائی قوم لا یمنون جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہاذ البلد الامین جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی جن کے آنسو پوچھنے کے لئے جبریل کو اتارا جن کو عزت سے پکارا جن کو احترام سے پکارا جن کو محبت سے پکارا یا ایہا المزمل جن کو لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر جن کو جنت کی چابی پکڑائی علی مفاتیہ الجنت یوم القیامہ جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ جن کے لئے مقام محمود کو تیار کیا عصائن یبعفک رب کا مقام محمودہ جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا جن کے طفیل پل صلات سے پار ہونے کا اعلان فرمایا جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا جن پر درود پڑھنے کا حکم دیا جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا مرنے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں جن کو راضی کرنے کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں میعہ حسن عاصف نے کیوں بیان کروایا ہے کہ ہماری ماں کے لئے کچھ ثواب پہنچ جائے اور ہم اس لئے کٹھے ہوئے کہ ہماری بھی اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو موسیٰ علیہ السلام کو بلائے انہوں نے دوڑ لگائی بھاگتے ہوئے آئے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے اللہ نے فرمایا موسیٰ مہتہ تھے انہوں کوئی نہیں آکے ابھی دوڑان لیا دے مہتہ آکے میرے یہ آکے گل سن جا تو دوڑ کے ہوں لائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجل تو علیہ کا رب لطردہ یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے میں اس لئے دوڑا ہوں کہ تُو راضی ہو جائے اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی آرے جمیل سمل کے بیان کریں میں ویندہ لوگان دی واوا تو چکر نہ کھا جائے مجھے نہیں پتا ساری ساری زندگی تھک تھک کے گزاری ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو تو سارا اپنی چوتھ درواز سے کی تے تو اللہ سچ ہے میں جھوٹا ہوں کہ دفعہ کر دو اس کو اللہ سچ ہے ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے میں رائیون پڑھتا تھا میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر کہ جو تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا تو جن لوگوں کے بعد بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا کسی کو چادر کسی کو دری کسی کو کھیس ویاو سامرانڈا جئے اتھے آکے رکھ دے وے جئے اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْوَا میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اتنی بڑی ہستی حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائیں اے ہنے سکنے پائیں علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑھا محل ویکھو ساڑھا سیٹ اپ ویکھو ساڑھا سٹیٹس ویکھو لانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونجن چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کس چیز کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جہلے کو اس مٹ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز بڑھیا کو اس مکار بڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جہلہ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑھیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڑنگ کا بچتا تھا سنسان اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس پر جہانگیر مر مٹھا ساری چاویاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا گایا تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا گایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا گایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور کہا جا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹاٹ تھا ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتے تھی رات کو دھورہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجے دو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا تھی یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہا جی ہاں ٹھیک کہا تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی منزل تھی ایک ان کی راہ تھی ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا وہ چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے کہ اللہ نے کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھاتے ہو اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی یہ خنجر کے پیٹ میں تو اب گرے تو پہلی صاحب والوں کو تو پتا تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن عوف لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کیلئے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مارکے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آگیا ہے تو آپ نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دار بیٹے نے آ کر کہا اببا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت میں اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھبرارٹ دیکھیں تو حضرت صلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہوں کہنے موت سے نہیں ڈر ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہوں یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر یا خوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہا جی کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موسینیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حسد علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا کہیں وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈالو انہیں آگے کر دیں خود پیش ہو کے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دی اور مٹی میں مو ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَإِلُّلْ لَكَ يَا عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو وَإِلُّلْ لَكَ وَلِعُمِّ وَإِلُّلْ لَكَ وَلِعُمِّكَ يَا عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو کی اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے ہو گئے رہے ہیں وَإِلُلْ لَكَ يَا عُمْفِ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّ اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکل گئے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آکر امہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی دو کو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندرانے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحباں بے عمر ہم عمر کو خشام دید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو آنا وعبو بکر وعمر دخلتو آنا وعبو بکر وعمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زمان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تُو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا مجھے کیا خبر کیا ہونے والی اب کو کیا خبر کیا ہونے والا بے شک میرا رب رحیم ہے اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریر ہیں تھے کیڑے علم کیڑیاں نماز ہیں تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پھر یہ عامال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ